جہین دوستو آج ہم ترکڑمیتی کا ایک امپورٹن سوال کرنے والے ہیں سوال ہے سائن ساٹھ انس انٹو کوس تیس انس پلس سائن تیس انس انٹو کوس ساٹھ انس کا مان گیاد کیجئے سوال کو ہم نے یہاں پر نوڈ کر لیا ہے سوال ہے سائن ساٹھ انس انٹو کوس تیس انس پلس سائن تیس انس انٹو کوس ساٹھ انس تو اس میں آپ کو سارے مان ہی رکھنے ہیں ان سبی کے تو ان سبی کے مان کیا ہوتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے کیا ہے سائن ساٹھ انس تو سائن ساٹھ انس کا مان کیا ہوتا یہاں پر ہم ٹیبل میں دیکھ لیتے ہیں سائن اور ساٹھ انس یہاں پر ہے تو سائن ساٹھ انس کا مان کیا ہے روڈ 3 اپون 2 تو یہاں پر سائن ساٹھ انس لکھا یہاں پر ہم اس کی جگہ پر لکھیں گے روڈ 3 اپون 2 ٹھیک ہے اور یہاں پر بیچ میں کوئی نیسان نہیں تو ہم گڑے کا نسان لگا لیں گے یہاں پر لکھا ہے cos 30 ans تو cos میں 30 ans کا مان کیا ہوتا ہے root 3 upon 2 جو sign 60 میں ہوتا ہے وہ ہی cos میں 30 کا مان ہوتا ہے root 3 upon 2 تو گڑے میں ہو جائے گا root 3 upon میں 2 plus نسان ہے تو ہم plus کا plus لگائیں گے sign 30 ans sign میں 30 ans کا مان کیا ہوتا ہے 1 upon 2 ہوتا ہے تو یہاں پر ہم 1 upon 2 لکھیں گے اور یہاں پر کوئی نسان نہیں تو گڑے کا نسان لگا دیں گے تو cos میں 60 uns کا 1 کیا ہوتا ہے 1 upon 2 ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ہم 1 upon 2 لگ دیں گے اب اسی کو ہمیں حل کرنا ہے اب یہاں پر گڑے کا نیسان ہے اور یہاں پر گڑے کا نیسان ہے اور یہاں پر پلس کا نیسان ہے تو یہاں پر آپ کو اوپر کا اوپر گڑا کرنا ہے اور نیچے کا نیچے گڑا کرنا ہے تو روڈ 3 سے گڑا کرنا ہے تو یہ 3 ہو جائے گا اور upon میں 2 کا گڑا ہمیں 2 سے کرنا ہے تو دو کا گڑا دو سے کرنے پر کیا ہو جائے گا چار ہو جائے گا بیج میں پلس ہے تو ہم پلس لگا دیں گے اوپر کا اوپر گڑا اور نیچے کا نیچے گڑا ایک کا ایک سے گڑا کریں گے تو ایک آ جائے گا اور دو کا دو سے گڑا کریں گے تو چار ہو جائے گا ٹھیک ہے تین بٹے چار پلس ایک بٹے چار ہو گیا ہے اب یہ بھین کا جوڑ بن گیا ہے اب اس میں کیا ہے ہر کیا ہے برابر ہے تو جب ہر برابر ہوتا ہے بھی ان کے جوڑ میں تو آپ کو ہر جو ہے جب برابر ہوتا ہے وہ ہی آپ کو یہاں پر لکھنا ہوتا ہے یہاں پر ہر برابر ہے تو ہر کو ہم نے ایک بار یہاں پر لکھ لیا اس کا جو ان سے یہاں پر لکھ دیں گے اوپر تین یہاں پر ہے تو تین لکھیں گے پلس نسانے تو پلس لگائیں گے یہاں پر ایک ہے تو یہاں پر ہم ایک لکھ دیں گے ٹھیک ہے اوپر کیا ہے تین پلس ایک اور بٹے میں چار ہے تین میں ہم ایک جوڑیں گے کیونکہ دونوں پلس کے ہیں تو تین اور ایک ہو جائے گا چار اور بٹے میں کیا لکھا ہے چار چار بٹے چار اب یہ دونوں کٹ جائیں گے چار اور چار یہ کٹ جائے گا چار اکم چار اور چار اکم چار ٹھیک ہے ایک بٹے ایک تو ایک بٹے ایک کا مطلب کیا ہے ایک آ گیا تو اسی کا مان ہمیں نکالنا تھا اور اس کا مان نکل کر کتنا آ گیا ایک آگے یہی اس کا فائنل انسر ہو جائے گا اسی طرح آپ بھی بہت ہی آسانی سے اسے سوالوں کو کر سکتے ہیں امید کہتا ہوں ویڈیو آپ کے سمجھ میں آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دیکھنے کے لئے تھانکس ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں